نگاہ کو نیچی رکھنا فرمایا یہ بزار کا حق ہے حضرت اگرامی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زیر علود تیروں میں سے ایک تیر ہے اور جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایمان و عبادت کا سرور عطا فرماتا ہے دعوت فکر دے رہا ہوں جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا چاہے وہ مسجد نبوی میں سجدہ کرے یا سین حرم میں نماز ادا کرے اسے عبادت کا لطف و سرور نہیں ملتا اور جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے رکوب میں اس کے قیام میں اس کے سجدے میں اسے سرور عطا فرما دیتا ہے حضرت اگرامی آقا علیہ السلام کی قدیس کا عصہ پیش کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نظری نظر کا زنا ہے حضرت اگرامی آج بد نظری کی وبا پورے عروج پر ہے نوجوان جوان غیر مارم آنکھوں غیر مارم عورتوں کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھوں سے جہنم کے شولے نکل رہے ہوں یاد رکھو جس معاشرے میں جس معاشرے جس سوسائٹی میں بد نظری عام ہو جائے بد نظری کی وبا پھیل جائے اللہ وہاں سے برکت ہٹا دیتا ہے آج دولت کی کسرت ہونے کے بابجود برکت اٹھ گئی ہر بندہ شاکی ہے اس لیے کہ ہم بد نظری کا شکار ہو گئے ہم نے نظر کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا جب نظر کی حفاظت ہوگی بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو من کے اجالے اور دل کی روشنیہ نصیب ہو جائیں گی تو ازاد اگرامی اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے کہ اسلام میں جہاں بے اختیاری ہو اس کی اجازدی گئی ہے اگر کوئی شخص بغیر اختیار کے کسی غیر مارم عورت کو دیکھ لیتا ہے تو اسے حکم ہے کہ نگاہ کو جکا تسلسل کو برقرار نہ رکھے اور دوبارہ بھی نہ دیکھے لیکن اگر دوبارہ دیکھتا ہے یا تسلسل کو برقرار رکھتا ہے تو ایسی آنکھ قیامت کے دن ایسی آنکھ میں جہنم کی آگ بردی جائے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے صحابہ نے عرض کی آرسول اللہ وہ تین آنکھ ہیں کون سی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آنکھ جو غیر مہارم کو دیکھنے سے بچی رہی پھر فرمایا کہ وہ آنکھ جو سرحدوں پر اللہ کی راہ میں اللہ